تھا تو اٹل جی کے ساتھ لکنن میں شاخہ میں جاتا تھا وہاں بندے مہترم گا اٹل جی سے بہت اچھے سنبند رہے ہیں پھر جب وہ پرائم منسٹر بنے انہوں نے بجھے بلایا کہ دلی آئیے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک نیا حولم بنا رہے ہیں اس کی اوپنے آپ کو کرنے ہیں آپ کو گلانا جانا ہے میں مہت گیا ہے میں نے پاڑ جایا تو اٹل جی سے سب ملتے ہی رہے اس کے بعد بھی گئے کئی بار ملے تو اٹل جی کے جانے سے ایک ایسے جو کچھ بھی بولتا تھا تو دیش بھکت لگتا تھا وہ پولٹیشن نہیں لگتے تھے وہ جو کچھ بولتے تھے لگتا تھا کوئی دیش بھکت بول رہا ہے جو اپنا جیون جو ہے وہ دیش کے اتھان میں سمرکت کرنا چاہتا ہے اس کے ایک ایک سانسے جو ہے وہ دیش کے لئے یہ جو چیز ہے اگر دوسرے میں پائی جا رہی ہے تو وہ نارید مودی جی کو پائی جا رہی ہے کیونکہ وہ اشش ہے نارید مودی جی کو نیاتل جی نے ٹرین کیا اور آج وہی کر رہے ہیں مودی جی کو سب پریم کرتے ہیں اٹل جی کا کمال یہ تھا کہ اپنے پارٹی کے تو لوگ پریم کرتی تھی جنتہ پریم کرتی تھی لیکن اپوزیشن کی پارٹی والے بھی پیار کرتے تھے یہ اٹل جی کا کمال تھا نیرو جی نے ان کو ویدیش میں بھیجا تھا کہ جاؤ ہماری طرف سے کچھ بول کے آؤ جب وہ اپوزیشن میں تھے انہوں نے سوچیا کیونکہ ان کی بڑی آپشتہ تھی دیش میں اور ہر بار ان کو لوگوں نے پریم سے سوکا رہا ہے اور مزہ تو آیا تھا جب اٹل جی کے پاس دو سیٹس تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن میں دیش کا پردھان منتری بنوں گا تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں دو سیٹھ ہیں کہتے ہیں میں ان کو دیش میں راجبوں کا دیکھا کرتے ہیں تو اس وقتی کا بشواس اور جس طرح سو جنتہ کا پریم ملائے وہ تو کل نظر آئی رہا تھا میں تو کل وہاں گیا تھا دیکھا تھا کہ جو پریموں کا نظر آئے میری آج ہی ان کی سوکتری سے میری بات ہوئی ہے اور جلدی میں وہاں ایک قدم سبھا کروں گا تھا تو جب اپنی بات کسی کے سامنے رگ دیتے تھے تو ان کی جو کبیتان کی ایک لائن ہوتی تھی تو ان لائنوں میں سے کوئی ایک لائن جو آپ بتانا چاہیں آپ بولنا چاہیں آپ کے دیمارک میں بھی آپ کو دے کرتے ہیں وہ تو دبیتہ چاہتے تھے گیت نیا گاتا ہوں تو یہی کہتے ہیں گیت نیا گاتا ہوں جو کچھ بھی کرنے کا ڈھنگتا وہی تھا کہ ہم کو دیش کو ایک میعاپن دینا ہے سارے سنسار کی اس کو سب سے بڑی شکتی بنانا ہے کما دیا ہے آج سارے سنسار کی نظر ہمارے دیش کو اپری ہیں وہ لوگوں دیکھ رہیں کہا کیا کہا ہوگا ہے پوری طرح سے دیش ہمارا جو ہے وہ لوگوں کو خلا کر رکھتے ہیں بہت بڑی شکتی ہے آپ کے سارے کئی سارے بھجانوں سنا کرتے تھے لیکن اس میں سے کوئی ایسا ایک بھجان تھا جس تو رو پڑھتے تھے اس پر رو پڑھتے تھے اتنا تو کرنا سوامی جب پرانتن سے نکلے یہ بھجان کر وہاں بج رات کا جاؤں گے میرے بھجان وہاں بج رہتے ہوں گی وہ بہت سنتے تھے پڑھتے گوھندنام لے کر تب پرانتن سے نکلے پردارٹ واقعا آپ خوف پردارٹ آپ öt خوف موسیقی